واضح احادیث ہیں کہ حضور نے مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور اپنی صحابزادی کو جنت کی بشارت دی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی جنتی جوانوں کا سردار فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی بوڑوں کا سردار قرار دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی خواتین کا سردار قرار دیا نبی ازروع اقل تمام کائنات میں سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں اقل و خیرت کے اگر دس حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ پوری کائنات کو اقل و خیرت کا دیا گیا ہے جس میں ارستو بھی آتا ہے فلاتو بھی آتا ہے جس میں بڑے بڑے دانشوار سائنس دان اور حکیم اور بڑے بڑے اہل علم آتے ہیں یہ اس دسویں حصے سے بانٹی گئی حکمت دانائی اور علم ہے اور باقی نو حصے حضور کے مبارک سینے میں رکھے گئے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ فہم والے علم والے حکمت والے دانائی والے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام اقل کے بلبوتے پہ نہیں کہتے رب کی وحی کے بلبوتے پہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سینہ کوشادہ ہے اور حضور اپنے رب سے جو ہیں وہ اس بات کو معلوم کرتے ہیں اور حضور بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے اتنے صالح تھے اتنے نیک تھے اور اتنے متقی تھے اور پھر ذکر و فکر میں اتنے جو ہے وہ محنت کرتے تھے اور جب ان کی قبر بنی تو یہ وہ صحابی تھے جن کی قبر پر حضور نے ایک بڑا پتھا رکھا اس کی قبر کو حضور نے باقی قبروں سے نمائیں بنایا امِ اولا رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاریہ صحابیہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جنتی ہے حضور نے کہا کہ تُو کیسے کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں نہیں کہتا اکل سے فہم سے اور اندازے سے کہ واقعی بڑا نیک تھا جنتی ہے تو یہ دو ٹوک تو میں نہیں کہتا ہے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اگر کہتا ہوں تو اللہ کی وحی سے کہتا ہوں تو تمہارے پاس تو وحی نہیں آتی اس لئے تم کیوں کہتی ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے اس کے عامال اہل جنت والے تھے اور بہت ساری دعائیں اسے دینی چاہیے لیکن کنفرم کسی کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ہے جنتی یہ صرف اللہ کے رسول کو اختیار ہے اور وہ بھی حضور اللہ کی وحی سے بہرائے دیتے ہیں جنگ کا موقع تھا اور ایک آدمی اتنا مزدانہ وعد لڑ رہا تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے اب جہاد پہ تھا لڑائی ہو رہی ہے ایند جنگ جاری ہے گمسان کا رن پڑا ہوئے فرمایا یہ جہنمی ہے اب صحابہ حیرت زدہ ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنے زیادہ زخم آئے کہ اب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر جھکا کے خودکشی کر لی صحابہ دھوڑے آئے صدقتہ یا رسول اللہ ابوب علیہ السلام کو علم ہے اور حضور کا علم قطی ہے حتمی ہے تو یہ حضور کو اختیار ہے حضور کہہ سکتے ابوبکر فی الجنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشتاق آمد جنتی ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد بوٹا جہنمی یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے لیکن حضور کو اختیار ہے کہ حضور کہیں ابوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اور حضور کو یہ بھی اختیار ہے کہ حضور بتا دیں کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے